السلام علیکم سٹورنٹس میں شکلتہ مہم جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے فائز ایجکیشنل انہچوٹ میں تو آج میں آپ کو یعنی سکست کلاس کو جو کہانی یہاں پہ سمجھاؤں گی وہ ہے احسار کا جذبہ تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے بہت کچھ سبق ملے گا ہمیں کہ احسار جو ہے قربانی جو ہے کس سے حاصل ہوتی ہے تو یہاں پہ میں یہاں بیان کروں گی کہ اللہ تعالی نے جو نعمت ایک عظیم ہستیان دی ہے وہ ہے ماں باپ اور پھر ان کی اولاد جو ہے تو اولاد کو ہر طرح سے کھایا رکھنا چاہے اپنے ماں باپ کا جس طرح ماں باپ کھایا رکھتے ہیں اپنے بچوں کا ویسے ہی جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اولاد کا فرض ہے وہ ان کا ہر طرح سے کھایا رکھے تو یہاں پہ یہاں پہ جو احسار ہے جو قربانی ہے وہ کون دیتا ہے کس طرح سے یہ جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا جس کا نام ادنان تھا اور اس کی بیوی کا نام جو تھا شیبہ تو دونوں ایک طرح سے مایوس تھے اولاد کی کمی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا بلکہ وہ مانے جاتے تھے رئیسوں میں بہت امیر تھا یہ ادنان تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمی رکھی تھی ان کو اگرچہ سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے لیکن ایک کمی تھی ایک طرح سے پیروں کے پاس گئے فقیروں کے پاس گئے بہت سے ایسے ذریعہ آسمائے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ بہت ایک طرح سے مایوس تھی وہ چاہتی تھی کچھ نہ کچھ کہیں سے گود لیا جائے بچے کا تو وہ ایک طرح سے بہل جاتی مگر دوستوں نے اس کو ادنان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ شادی دوسری شادی کر لو لیکن اس نے نہیں مانا وہ ایک طرح سے وہ تیار ہوئے جب بہت دن کے بیعت تیار ہوئے کہ ہم کسی کو گود لیں گے کسی بچے کا مگر دوسری شادی نہیں کریں گے پھر کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ چیند روز قبل اسی محلے میں ایک نوجوان جوڑا جو تھا وہ کہیں جا رہے تھے جیپ میں تو ان کا حادثہ ہوا تو ایک سال کے بچے کو وہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم گود لیں گے بچے کو تو ادھنار اور شیبہ نے اس بچے کو گود لے لیا اور اس کا نام رکھا زین تو اس طرح سے یہ شیبہ جو تھی ایک طرح سے اس کی زندگی میں بہار آئی اس کے گھر میں ایک طرح سے اس کے آنگن میں بہار آئی تو بہت خوش تھی وہ اس کی روح کو تھنڈک ملی اس کی دل کو قرار ملا اس بچے کو پا کر بہت دن بار اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور اس کو کبھی ایک قبرہ پہناتی تھی تو کبھی دوسرا یعنی کہ وہ بہت خوش تھی ایک طرح سے اس کا دل بہل گیا بچے کی نیامت پا کر تو ایک طرح سے تسلی بھی ہوئی اس کو تو اس طرح سے دن گزرتے گئے پھر کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا تو کیا ہوا کہ زین جو ہے عمر کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت کے مرحلے جو ہے تائے کرتا رہا ملو گھر پر بھی اس کو پڑھایا گیا اس کے لئے اچھا استاد بھی رکھا گیا یہ دونوں جو ہے میاں بیوی اس کا بہت کھایا رکھتے تھے اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے کہیں اس کو دھوپ نہ لگے کہیں چھاو نہ لگے تاکہ اس کا رنگ میلہ نہ ہو جائے ہر طرح سے اس کا کھایا رکھتے تھے اب یہ زین جو ہے آٹھوی درجے آٹھوی جماعت میں پہنچ چکا تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بتایا اس کا بچہ ہونے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اب دیا تھا اپنا بچہ کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے کھایا رکھا زین کا اس کو کسی بھی صورت پتہ نہ جال نہیں دی کہ یہ ہمارا گود لیا ہوا بچہ ہے تو بہت ایک طرح سے اپنا بچہ پا کر شیبہ جو ہے بہت خوش ہو گئی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ لعظت کا سامان جو ہے ایک عورت کے لئے کہ وہ اپنے بچے کو ایک طرح سے وہ لطف ملتا ہے اپنے بچے کو پا کر وہ گود لیے ہوئے بچے سے حاصل نہیں ہوتا ہے تو اب اس کو یہ پتا چلا کہ اپنے بچے کی خوشی پا کر اس کو کیا حاصل ہوا پھر کیا تھا کہ اس کے بعد دوسرا بیٹا اس کو پیدا ہو گیا دن گزرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا بھی دیا اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ ذہن جو ہے اس کو پہلے جیسا پیار نہیں ملا ماں باپ کی طرف سے کیونکہ اب شیبہ سارا توجہ اپنے بچوں پر دے دی تھی تو آہستہ آہستہ اس نے دیکھا اس نے سمجھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مگر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا کیوں یہ اپنا سارا وقت اپنے بچوں ان دو بچوں پر رکھتی تھی اور مجھے ایک طرح سے ملہب میری طرف سے غافل ہی ہو چکی تو اس طرح سے اس میں یہ بڑھتا گیا دل میں یہ تبدیلی اس کی زندگی یہ تبدیلی اس کی زندگی میں ایک طرح سے دوفان لے کر آئی تو پھر کہتے ہیں اب وہ کالیش کا طالب علیم تھا خاصا سمجھ دار تھا اب یہ سمجھ پا رہا تھا کہ ان کا برتا کیوں بدلتا رہتا ہے بیہیو کیوں بدلتا رہتا ہے تبدیلی کیوں آ رہی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ آ رہا تھا کالیش سے تو ماں باپ کی بات چیز سنی اور اس کو پتہ چلا کہ میں ان کا اپنا بچہ نہیں ہوں بلکہ انہوں نے مجھے پالا ہے تو اس طرح سے یہ ظاہر ہوا یہ راز اس کے سامنے ایک طرح سے اس کو سمجھ آیا یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے پہلے جیسا پیار نہیں کرتے کیونکہ اب شیبہ کو اپنی یعنی ماں کو اس کو اپنا بچہ جب ملا تو آج انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی آج اتنا ہی ہے خدا حافظ